میں چاہوں گا کہ کسپیل دیگی وہ کے سمیں ایک بار جمعہ پھر سے پڑی ہو اور اس کے بار دعا کرنے کے بار آپ سب کو پڑی پیدر سمتی کے جیو اس کا پیروہ دار اور اس کی چوالیس آیت سے ہم پچاس کی آیتیں پڑی یہاں پہ جبو کا کاف درام سے اس پرکار سے باتی کرتا ہے سورکر آج کھیپ میں چھپے ہوئے تھن کے زمان ہے جسے کسی ملوش نے پایا اور چھپا دیا اور مارے آنک کے جا کر اپنا سب کی چھپیش دیا اور اس خیت کو مول لے گی پھر سورکر آج ایک عیباری کے زمان ہے جو اچھے موٹیوں کی بوجھ دکھا جب اسے ایک امکنی بستوں کی ملوش ملوش ملا تو اسی نے جا کر اپنا سب کو پھیٹ جا اور اسے مول لیا پھر سورکر آج اس پڑے جال کی زمان ہے جو سمندر میں ڈالا گیا اور ہر پتا کی مسنیوں کو سمیٹ آیا اور جب جاز گھٹ گیا تو مچوے اس کو گنارے برد ہی چلائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی کو برطنوں میں اکٹھا کی اور نکمی نکمی بھی گئے جگر کے آنکھ میں ایسا ہی ہوگا سورت کے دور آ کر دوستوں کو جنبیوں سے یادہ کریں گے اور انہیں آگ کے کھن میں ڈالیں گے جہاں رونا اور دانکھوں کا پولیس ہوگا یہ جو میں پولیس کا بچن ہے جس کے پڑھے اور سنے جانے پر آشش ہو آئیے ہمی جواد کمام آشش کے لینے والے اگمام ہمارے جیبتے پر میشور ہم آپ کو دھند کہتے ہیں پتا پر میشور کیونکہ آپ دھند تھی ہوگی یہ میرے پتا پر میشور تو مہاں میں پتا پر میشور انہیں اپنے سبھی ارادوں کو یہاں پہ بلایا پتا پر میشور کی بوسر تیلی کلام سے پرکون دھوم کر آشش کرنی ہے یہ میرے پتا پر میشور کتے لوگ یہاں پر ہیں تا پر میشور تیرا پار کلام سے پہ بائیں پتا پر میشور اس سے تیس نہیں سو نہیں ساٹھ نہیں بلکہ سو دن یہاں سے پریدے تکی جاسے بلاب ہیں یہ پار کلام نہیں بلکہ ترہا پر میشور میرے دردر چکڑان میرے بیدیان دن سب پچھاکے نام لوگ کے ماتے جائے جائے مصیح کی جائے مصیح کی جائے مصیح کی سنگتی کرنے پا رہے ہیں یہ اس کا عاشق بات ہے یہ اس کی تیار ہے ابھی یہاں پہ پڑھا گیا پریبو کے کلامے سے پڑھا گیا سوٹ کا راز جو ہم پاتے ہیں بہت سے چیزیں اس پاکلام میں ایسی باتیں ہیں کہ جہاں دھن دکھا ہوتا ہے موٹی دکھا ہوتا ہے اس کی چرچہ ہم کس پرکار سے کریں ہم کس پرکار سے دیکھیں اس کو سمجھنا ایک بہت گہری بات ہوگی ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آمدھن کا بریو کیا گیا ہے شاید یہ پیسے سے مطبط ہے بہت سے سوچتے ہیں کہ موٹی کا بریو کیا گیا ہے شاید یہ بہت مہمتہ کی بات ہے لیکن میرے عزیزوں یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک علم طریقے سے رگو منیشوہر میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو اپیانت ضروری اور سمجھ نہیں پیئی ہوگی ہے میرے عزیزوں یہاں پہ جو سور کا راج بولا گیا ہے اصل میں منیشوہر کی نگاہ میں کیا ہے یہ ایک سوال ہے یا سور کا راج اصل میں منیشوہر کی نگاہ میں کیا ہے وہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرے سوال ہے دوسرے شبطوں میں منیشوہر کی نظروں میں سچی مسیحت کیا ہے یہاں پہ بھی موٹی کا دھن کا گاڑے دھن کا گاڑے لانے کا آپ نے ذکر پڑھا لیکن منیشوہر اس کو کس طرح سے معاکتا ہے کس طرح سے دیکھتا ہے وہ سمجھاں دیکھیں گے جیسے بھی میں نے کہا سور کا راج اصل میں منیشوہر کی نگاہ میں کیا ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا وہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ سوال دوسرے شبطوں میں منیشوہر کی نظر میں سچی مسیحت کیا ہے منیشوہر اپنے اتھار پائے انہوں نے لوگوں کو کیسے دیکھتا ہے this is important منیشوہر اپنے اتھار پائے لوگوں کو کیسے دیکھتا ہے انہوں نے وہ منیشوہر جو انہوں کو اتھار دیتا ہے اس میں وہ کیا کیا دیکھنا چاہتا ہے میرے عزیزوہر یہ منیشوہر کا درستی کون ہے ظاہر سے بات ہے انسان کا درستی کون منیشوہر کے درستی کون سے بلکل اہم ہوتا ہے اس کو جاننا اس کو پہچاننا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے عزیزوہر کھیت یہاں سنسار اتھوہ مانو جاتی سنسار کے بادے میں بات پہتا ہے یہ جو کھیت ہم نے بھی سنا جو دھنکاڑا گیا تھا یہ کھیت کو سنسار مانو جاتی کے روح میں پڑو یہاں درش آتا ہے اور پڑو یہشوہر مزید مانو روح لے کر عزیزوہر اس سنسار میں آیا تاکہ اس کھجانے کو اپنے لیے براہ کر سکے آپ جانتے ہیں یہ کھجانہ ایشوہر مزید نے کس کے دریجے استعمال کرا ہے یہ کھجانہ اس نے اپنی کلیسیہ پڑو یہ استعمال کرا ہے آپ سب اس کے کھجانے آپ سب اس کے ہیریں موکی ہیں آپ سب اس کے ہیریں موکی ہیں اور پڑو کا کھجانہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اور سن پی رہا تھا سچ گھوچ اپنی چرچ کی کلیسیا میں پرمیشن مسیح نے اپنی خلانے کو بہت کائٹ سے بہت کائٹ سے کارا ہے بہت کائٹ سے پرسکت کیا ہے اس کا ایک ادھارن پر ہی میں نے دیکھا اور جو میں دیکھ رہا تھا اور پرمیشن کی مہمہ ہوتے میں دیکھ رہے تھے تو میں جو سمبھل لے کے آج آپ کے سامنے آیا ہوں میرے منبی یہی آ رہا تھا کہ پرمیشن نے خطولی میں اپنی نیچرس کو باقی اپنے خزانے سے نوازا اور یہ خزانہ میں اپنے 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 کرتا ہوں کہ دنیا کے ہمدر پر اسی پرکار موجود رہے گا اور اسی پرکار برقرار رہے گا ربیشن مسیح مانوں گروہ لے کر سمسار میں آیا تاکہ اس خزانے کو اپنے لیے پراب کر سکے اگلا ناپن شب ہوتا ہے ابھی کلام میں پڑھا گیا تھا دھن دھن زمین میں گاڑا میرے عزیزو اگر یہ دھن ہم ورٹ کو دیتے ہیں تو یہ دھن کو اپنے آپ میں ایک بہتی سنگوچی ہے ایک بہتی چھوٹا ہے جس کو ہم البریٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے البریٹ اس کو کھلا کے بیاکٹر نہیں کر سکتے جیسا کلام آپ کو سنگوچی ہے میرے عزیزو کیا دھن کی جگہ پرنتو ہم یہ ورٹ کو پڑھ سنگوچی پاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سچائی کو بہت نہیں لاکھاتے ہیں اس کے لیے اگر ہم دیکھیں جو اصلی ورٹ ہے جو شبد ہے دھن کی جگہ ہم خجانے کو یوز کریں کیونکہ دھن میں ایک بہت چھوٹا ہے اس میں نہیں بتا رکھتا ہے کہ دھن میں کیا کیا لیکن اگر ہم شبد خجانے کو استعمال کرتے ہیں میرے عزیزو اس خجانے میں آپ جانتے ہیں کیا کیا اس دلستان کی سچائی کو سمجھنے کے لیے ہم خجانہ کا شرط ہو کریںslow میرے عزیزو آپ جانتے ہیں خجانے میں کیا کیا ہوتا ہے خجانے میں سونا ہوتا ہے اور ہیرا ہوتا ہے موٹی ہونے ہیں چاندی ہوتی ہے اور سونا ہوتا ہے موگا ہوتا ہے یہ سو خزانہ ہے اور یہ خزانہ کلیسی آروپی روپ میں اگلیشہ نے مجھے رابط ہو دیا ہے کاساو سے ایک تینی چھوٹ کی کلیسی آروپ دیا ہے ریعظیر تو ایک یہ خزانہ ہے جو ایشور نے ہمیں دیا ہے اپنے روپ میں آ کر اور اسم میں یہ کئی پرکار کی وستوں کا ایک سنگرہ ہے یہ کئی پرکار یہ وستوں کا سنگرہ کیسا ہے میں نے بھی بگایا تھا اس خزانے میں موتی ہیں چاندی ہے سونا ہے مونگا ہے یہ سب خزانہ ہے اور میرے عظیتوں کے وستوں میں ہیں جو خزانے میں شامل ہیں اور اس میں شامل ہر ایک وستوں میرے عظیتوں اس طرح سے ہم یہاں پہ کلیسی آروپ میں پاکے ہیں اور کلیسی آروپ میں بھی مجھے روپ میں ایک خزانہ دیا ہے وہ خزانہ ہم ایک کیلے کے روپ میں یہاں پہ پسکت کریں گے ایک کیلے کے پرتیوہ ابھی میں نیکھنا تھا چرچ کے نوجوان بچے اورکیسٹرہ بجارے تھے ڈرنک سیکھ بجارے تھے اور بھولر بجارے تھے کونگو بجارے تھے میرے عزیزوں یہ سب کلیسی آروپی میں فرمیشر نے آپ کو ایک کلیسی آروپی میں ایک خند دیا ہے یہ گیرنگ دیا ہے تاکہ مستعمال پر سکتے ہیں اور آج کا تو تھیم ہے یہاں پہ ہمیں اس کو بولوں گا آج کا تھیم یہ ہے کہ فرمیشر کے راج کے کھوجیوں کے لیے بڑے سے بڑا کیا پرمیش روٹا فرمیشر کے راج کے کھوجیوں کے لیے بڑے سے بڑا راج بھی چھوٹا ہے انگلیش روٹا بڑھاتا ہے نو سیکنی فائز اس کیو گری اور دوز ہو سکھ تکینڈم اگ جوار فرمیشر کے راج کے کھوجیوں کے لیے بڑے سے بڑا کیاں بھی چھوٹا ہے بڑے سے بڑا بلیدان بھی چھوٹا ہے یہ کلیسیہ جو یہاں پہ جمع ہوئی ہے یہ اپنا سب کو کیاپ کر یہاں پہ آئی ہے سب اپنے کھڑ کے کاموں کو کیاپ کر یہاں پہ اپنے آپ کو لے کر آئی ہے تاکہ اس خیزانے میں شامل ہو سکے جو پنویشر نے مجھے اور آپ کے لیے دیا میرے عزیزوں یہاں پہ میں پھر سے بولوں گا یہ بستوں نے سنگرے ہیں جس میں سونا جاتی بیشتوں ہیں جس میں شامل ہر ایک اس میں شامل ہر ایک بستوں اپنی اپنی جگہ اپنے میں گروبتہ رکھتی ہے جو اسی لیے اسی پرکار منگلی یا کلیسیا بھی دن میں پرکار کی بشواسی اسے بھنی ہے میرے عزیزوں یہاں پہ ترہ ترہ کے لوگ ہیں جو بشواس سے بھنے بشواسی لوگ کے ہیں اور یہ منگلی اسی بشواس میں بھنی ہے اور میرے عزیزوں سبی میں بمیمتہ ہونے کے کارکت کا باوجود بھی سمدھل کر اسے ایک ہڈانے کا روز دیتے ہیں منگلی رمویش مسیح کے لیے ملوان ہیں یہ سب ہڈانے ملے عزیزوں آپ سب منگلی کے راج میں پائید آتے ہیں اور آج ہڈانے کے روز میں ہیں لیکن منگلی کے راج میں جیسے شروع سے لے کر اور میں قرآن نیم سے لے کر راچین کال سے لے کر ہم بہت ہڈانے کو دیتے تھے اور ایک لوگوں میں دستور تھا کرتے تھے لوگوں میں ہڈانے کو زمین میں کٹ دیا کرتے تھے اور ان کے دھن کو محفوظ رکھتا تھا اور وہ محفوظ ایسے رکھتا تھا کہ اسے کوئی لے نہیں پاتا تھا میرے عزیزوں ایسا کیا ہو یہ سمجھنی کی بات ہے ایسا کیا ہوا کہ وہ دھن کی کمی ہو گئی ہمارے بیش ان بلیس ہے آپ سب خش نصیب ہیں کہ اس خاندیشا ریچرز میں آپ یہ پرگو کی اراغنہ کرتا ہے کر رہے ہیں اور آپ اس خزانے کے روپ میں دھیرے مور کی جوال آر سے کر نہیں ہے آپ سمساری مانو جاتی جیلتے پرمیشور کے ارادت ہیں یہ سونی چاندھی موکے موکی سے کہیں بہمول لیں پرمیشور یہ زندوں کی زمین میں آپ کو کر شاتا ہے کہ آپ کتنے سونے چاندھی اور موکی سے بہمول لیں کہ آپ کو کر شاتا ہے وہ سونہ چاندھی وہ مول بات بستو وہ بول نہیں سکتی ہیں لیکن میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سونہ چاندھی سے بھی عزیز ہیں کیوں کیونکہ آپ زندوں کی زمین پر جیمت برمیشور کی سچے ہردے سے کھلے من سے کھلے گھلے سے اور سنکون ہردے سے آپ اس کی مباس نہ کر آمین بات کام پر ہوں کہ وہ سونہ چاندھی جو ایک بستو کہہ رہا ہے وہ ایک رہے ہیں اور جیمتہ برمیشور اس سونے کو دیکھتا ہے لیکن جیمتہ برمیشور جیمتے لوگوں کی ارادنا کو آسمان کے سیدھاس پر دیکھتا ہے جو یہ تھنٹی جو اس کے چڑھوں کی چوٹی جاناتی ہے وہ اس کے امولے اور آپ سب اس کے امولے ہیں لیکن آج کیا ہم دیکھتے سنگتی کرتے اور باپ کی وجہ سے اسے کم کر دیا جاتے جو باپ ہو دیا تھا وہ اس کی سنگتی سے اس کی باسنا کرنے سے وہ کم ہو جائے جاتا تھا میرے عزیز بلے برمیشور کی حوصلی سے یہ سب بار جو باپ تھا آج کی دنیا میں دور کیا جاتا آج میں برمیشور آتما آپ کی جیون میں کام کر رہا تھا آپ کے مستش میں کام کر رہا تھا آپ کے ہردے میں کام کر رہا تھا اور اسی وجہ سے آپ برمیشور کی ہم دو داری کھولے دل سے گھڑ پا رہے تھے میرے حضیدو آج چاہیئے کہ ہم صرف برمیشور کے سمیل با کر اس کی خفاظ نہ سمیل یہ وجہ ہوتی ہے کہ باپ دور کیا جاتا ہے اور اس کی ربستتی سے ہر باپ نکل جاتا ہے میرے حضیدو وجہ اسی وجہ سے منوشہ پرمیشور آج جو باپ اپن ہو جیا ہے اسی وجہ سے منوشہ پرمیشور کے بیش میں ایک بہت بڑی بھائی اپن کیونکہ منوشہ نے پرمیشور کو جاننا تھوڑا کام کر لیا ہے اسے جان پرشان کو نہیں کرنا چاہتا میرے جاتی تو بائی 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 بتاتی ہے ہم تو سب کے سب بھی بھٹک رہے آج آپ کلام کو سنتے وقت جب آپ ورشی بھی کر رہے تھے اس وقت بھی اور اس جو کلام میں سن رہے ہیں اور یہ ورڈ میں جو بولا ہے لکھا بائی بل کہتی ہے ہم تو سب کے ساب بھی بھٹک گئے کاش ایسا ہو ہم پروچ سے گلے ملتے رہیں اور یہ شب بائی بل میں پھر نہ آئے بھٹک گئے ہیں آپ لوگ کے پیار کے دوالہ سے ہم بائی میں اور ورڈ کی پاس ہم درست کر سکتے کہ آپ کی امورس ٹی آپ کے پیار ورنیش کی امورس بڑھتا چلا جائے اور ہم کوئی بھی سمان نہ دیں برمیش سے میر ملات ہونے کے قارل انسان برمیش کی نظر میں آج کی تعلیق میں ہو یا نہیں ہے لیکن اس سمیں انسان ہو یا ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں وہ ایسی دعا مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہی ربطیقل روپ سے اس پر اپنے ادھار کرتا کے روپ میں اشواز کرنی والوں کو اپنے سمید بلاتا ہے میرے عزیز اس نے سارے کام کو ہمارے مناہوں کے لیے پورا کر آتا کہ ہم نظر پاس آتے میرے عزیز اس نے سارے کی کو دھنک بھی وہ ہم سب کو دھنانے لکھ دے گیا کیول پچے ہوئے ہیں شامل ہیں اس دستان میں منش رب رب ریش مسیح ہے جس اور جو بھجانہ ہے وہ آپ سب ہیں یہاں پہ جو مانوش کا نام دے رہا ہوں میں جو مانوش نے تھنگارہ تھا وہ اور کہیں نہیں وہ پرمیش تھا اور بھجانہ آپ ہوتے اس لیے میرے عزیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قدانی روپی تلیسیا کو ہمیشہ آج پرمیش کا فریم کی کچھ کمی ہوتی جائے ابھی میں پڑھا تھا کہ پرمیش کے تھوڑیوں کے لیے بڑھے سے بڑھا بلی دان کی چھوٹا بلکات ہے میرے عزیز آج آج ہم کیا کہ سکتے ہیں کیا ہم پرمیش کے اچھے خوڑی ہیں کیا ہم کہ پرمیش کے کھوڑی ہم ہیں پرمیش کا کھوڑی کون ہو سکتا جیلے پرمیش کا کھوڑی وہی ہو سکتا ہے جو پرمیش سے پیار کرتا آپ سب ہم من میں سوچ رہے ہوں کہ ہم کتنے بڑے کھوڑی ہیں جو ہم سوڑ کے راج کی خوش کرتے ہیں پرمیش نے کہا تم میرے پاس آؤ میں تمہار بھر گوش کو پرمیش کو دھول کروں کتنی خوبصورت بات ہے اور وہ اپنے دھن کو آپ سب دینا چاہتا ہے رزیز حضرت کی بشرت ضرورت یہ ہے کہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہم محبت کے مو سے نہیں بلکہ ہمیں اپنے پاک کرام میں تھوڑی دن دی 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 آئیے اس پاک کرام کو ہم اپنے زبان سے پڑھیں یہاں پہ اُدگنتی کی گستہ اور اس کا بار بار اور اس کی آگے ایک آئے سے ہم آگے تک پڑھتے آئیں کے ساتھ آئے یہاں میں بات ہے ہوا نے ادران سے کہا اپنے دیش کو اپنے گھر اور اپنے دیش کو چھوڑ کر اس دیش میں جو میں تجھے بتاؤں گا اور میں تجھ سے ایک بری جارگی بناؤں گا اور تجھے عاشق کن گا اور تیرا نام مہام کن گا اور لکھائے اوپر کچھ کھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چلا جا جو میں تجھے بھول گا اور تیرا نام مہام کن گا اور تجھے آشش کا مل ہوگا جو تجھے آشش بات دے میں اسے آشش بھول گا اور جو تجھے کو سے اسے پر شکر ہوگا اور بھومنڈل کے سارے بھول میرے دوارہ آشش تو اس سمیں اس کی عمر پیچھ تر سارے بی زرا برنیشو نے اپنے دا سیبرایم کو ایک ایسی عمر دی اور اس کی کتمہ میں ایسا پھول دیا اس کو تیور مسجد کیا اور مشواس کرنی یوں پھر دیر پھر دان کرا اور اچھ سمجھ ہوتی تھی اور کلام پہ جلنے محبت کرنے کا دل دیا اور کمی منمیشو نے برنیشو کہا تو اپنا دھر بار چھوڑ کر کہاں چلا جا میں تجھے ایسے دیش بھیجتا ہوں تو حرام بھیجھ چھوڑ کر اسے اتنام بھیجھ میرے عزیزو یہ منمیشو کی محبت بتاتی ہے اور ابھی جیسے میں نے بھائیں کے بلیتان کو بھائیں ہیں اس نے برمیشو نے کہاں اپنا دھر بار اپنا سب کو چھوڑ کر تو کنان دیش میں چلا جا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا دھر بار چھوڑ کر برمیشو اگر آپ کو بولے کہ آپ کے بار سب دھر بار چھوڑ کر سب اپنا دھن دولت چھوڑ کر تو یہ اس دیش میں چلا جا جان بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے من میں کچھ باتیں چل رہی ہوں گی کہ ہم ہم اپنا سب کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں میرے باز تو بہت بڑا مللہ ہے میرے باز بہت میرے بچے بہت اچھے ہیں میری بی میری بلی ساہت رہ کرتی ہے میری بلی کیر کرتی ہے میں اس کو چھوڑ کر کیسے چل چل سب آپ کے من میں آپ کے بیشار میں چل دا ہوگا ہے لیکن میرے عزیزو اگر ہم ہم آپ کلام کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جس نے جس نے گراؤن ایش اس سے پیار کر وہ اپنا سب کو سوڑکی چلا گئے میرے عزیزو آج کی عوشتہ ہے کہ ہمیں اپنا جیون ابراہیم کی طرح بنانا ہے ہمیں اس کھرانے سے محب نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں گراؤن کے شم کی جو آواز ہے اس یہاں پر بنیش کی جن اس کا بدن ہم یہاں پر اوٹس پاتے ہیں لیکن کیا وہ تو بھیر بنیش کے جیش مسیح پیچھے چلا تکی تھی اس بھیر میں ہم کتنے لوگ سب سے بائد آگے بھیر تو بہت تھی لاکھوں کے بھیر چلتی تھی ہزاروں کی بھیر چلتی تھی جیسے نے دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی بنیش کے جن ایک بہت مری بھیر رو میں بیٹھے ہیں لیکن سچائی وہ کیسے آپ پتشک کریں کے آپ نے ہردے کو آپ بنیش سے کیسے جوڑیں گے آج ضرورت ہے ہمیں بنیش سے سچے ہردے سے رات نہ کرنی اس کو احسر بھیر بہت اچھی چلا کرتی تھی لیکن بارہ لوگ سنے کرتے جنہیں بنیش مسیلیں اپنے چیلوں کا نام دیا تھا آج ہرش شکتہ ہے اس بات کو سوچنے کی آپ کہاں پر شمار کرتے ہیں آپ کہاں پر پائے جاتے ہیں کیا اس بڑی بھیر میں آپ کا نام ہے یا باروں کے بیچ میں آپ کا نام ہے آج اشکتہ ہے اس بات تو دیکھ نہیں بھیر کو بہت جاتی تھی خدا نے کہا لوگ تو بہت ہیں لیکن چنے بہت کم ہیں آپ اپنے آپ کو میرے عزیز ہو کہاں پر پر یہ سوچنے کمیش آپ کمیشن کے راج میں کتن کتن سٹرون ہیں کتن بنیدان کھلانے کے لئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اس کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ اس بھیڑ کے سمان ہیں جو گیول روکی کھا کر ترب ہونا چاہتی یا آپ اس بھیڑ میں اپنے کو شمار کرتے ہیں جو روک کے کلام کو لئے اس کے پیچھے چلا کرتی تھی آپ کو یہ سوچ نہیں کیا شبتہ ہے اور کون سی بھیڑوں نے شمار ہوتے ہیں آپ اس تھانے روپی پیٹر روپی کی ترشنہ کو ترب کرنے کے لئے کہ آپ اس کے پیچھے آتے ہیں یا آپ کلام کی باتوں کو پورا کرنے کے لئے پر میشور کے وچن کو گرمی کرنے کے لئے اس کے راستے پر چلنے کے لئے کیا آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ بات آپ کو سوچ نہیں کیا کون سی بھیڑ میں شمار کرتے ہیں یا بار چھلوں کے روپ میں اپنے آپ کو کلتے ہیں جنہیں برمیشور کچھنا ابراہیم کی طرح کیا آپ اس راج کے کھوٹیوں کے لئے اپنے سب کچھ بلیدان کرنے کے لئے تیار ہیں میرے عزیزو یہ بلیدان وہی کر سکھتا ہے جو برمیشور سے محبت کرتا ہے آس آر یہ ہے کہ میر آپ برمیشور سے کتنی محبت کرتے ہیں بردے کی گرہائیے اسے اس ہیٹر میں بیٹھ کے سوچئے کہ ہم برمیشور سے کتنی محبت کرتے ہیں اس پاس پان سے جو اس کا دعا سے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اس کا گھر جو اس کی کلیس یا اس کے پرن روپی روپ کو لے سوال ہے اس پہ چلتے چلتے آپ کے ہردے میں کون سی بات ہو گی ہے کی آپ برمیشور کے لیے اپنا جیون دینے کے لیے ہیں جو سمزار میں جو لوگ پائی جاتے ہیں کیا آپ انتی ساہتہ کرنے کے لیے اگر سر ہیں برمیشور نے مجھ سے راستہ پرین کرا یہ اس کے لیے سوشل کی بات ہے اور جو اس کے لیے سوشتے ہیں وہ دھنگ کیا آئی میرے عزیزو ابراہیم کی طرح وہ اپنا سب چھوڑ کے ابراہیم کنان دیشن چلا گیا آج اگر ہم اپنے جیون کو انیلائز کریں اور میں آپ سے پوچھ ہوں کی آپ کا اگلا کیا ہے آپ کا فیوچر پلائن کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس دیشن سے جائیں کہ وہ شہر میں چلے جائیں حقیقت ہمیں وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کہاں جائیں کیونکہ میرا آگیا سکیت میرا پرگو ایشو مسئل ہے میرا باوش میرا پرگو ایشو مسئل ہے جو اسے ڈیکٹر کر کیا ابراہیم کو معلوم ہا کہ پرمیش سے کہے گا کہ حرام دیش کو چھوڑ کر لیکن اس نے اپنی محبت کا اضاق ایبراہیم نے اپنی محبت کا اضاق کر آ اس نے کرا تاکہ بیان را اس کے نقش گرم پر چل کر ایبراہیم کی طرح پرمیش سے محبت کرنے والے بات میرے افنی تو بہت بڑی اوش ہم پرمیش کے بھروس رکھ سکتے ہیں تو وہ ہمیں راستہ لیتا ہے یہ دوسری بات ہے ایبراہیم نے محبت کری اور دوسری بات اگر ہم پرمیش سے محبت کرتے ہیں اس کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ اگر بل کیسا ہمارے جیون سمد نہیں لیکن جو کی کون ہے جو کی ہمارا خدا ملیش مسئل جو ہمیں راہ اور اس راہ پہ ہمارے سامساری لوگ بہت بیچین ہیں وہ بیچین سامساری انہوں کو چیزوں کو پرات کرنے کے لیے وہ سچ مل بیچین ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا میرے بچوں پر کیا ہوگا اس کے بھوش کا کیا ہوگا ہم اپنا آگلا جیون آنے والے سمیں کیسا ہوگا یہ سب ہمارے ایو شواز لیکن اگر ہم پنمیش سے سچ ویار کریں تو ہم ابراہیم کی طرح بینا کچھ کہے ہم اس کے پر جیسے دائم مرنان نے اس کو چلا تھا ہم 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 پنمیش کے پیش چلنے تیار ہوگا میرے ایسا کبھی نہ سوچیں کہ ہمارا کیا ہم کہا جائیں گے کہ پنمیش ہم رہا کیا آپ نے آپ نے زکیر کی بارے سنا زکیر کی پنمیش سے محبت کرنے میں آم میں اس کا نام در سنا آپ جانتے ہیں زکیر چنگی لینے والا زیادہ چنگی لینے کرتا اور زیادہ چنگی اسی لئے دیرہا جاتا تھا کہ وہ زیادہ پروفٹ لے سکے جیسے مسیح اس کے بارے میں بتا جا جب عیسی مسیح ماں سے جا رہا تھا اس کا قدر جیسے مسیح زکیر کو کہتے نیچے وقت کیا آت انجھے تیرے گھر میں بوجھن کریں اور زکیر دورنک آیا اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ جیسے مسیح کو اپنے گھر نے لے گیا اور گھر جا گھر جا گھر جیسے مسیح نے اس سے کہا آس پر گھر میں آگیا تھا اس کی گھر میں آگیا تھا تب ہی دیکھے اس کی جو چونگ لینے والا تھا اور جیادہ پوسٹ لیا کرتا تھا اور منٹ سے پہل اس کا حرد بدل گیا اور آگے پرمیشن سے کہتا ہے جس کا میں لیا تھا اللی گل ملی سے کیا جانونی طریقے سے اس کا چونگ نہ بٹھاؤ گا یہ کس کا اثر مانتے ہیں آپ یہ پھویتر آتما کا سکتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ پرمیشن کے لیے اپنا سب کس قربان کرنا چاہتے ہیں تو پرمیشن آپ کے پھویتر آتما کے روح پرمیشن آئے گا اور وہ پرمیشن ہمیں دیتا ہے اور اس کو ہم اپنے ساتھ لینی جا سکتے ہیں سرگی چھوڑ دائیں گے اسی لیے کھتنی بھی دھندولہ پہ یہ کلیسیا دھندولہ کھڑانی کے روح پہ بیٹھ سب پرمیشن کی جائیں اور یہ کلیسیا پرمیشن کا بدن ہے جس کو ہمیں روز لوگوں کا من دینا چاہتا ہے آج وہ آپ دیکھنا چاہتا ہے آگے مزار جا رہا تھا تو مطی جس کی اہم انجیل پڑھ رہے ہیں جو انجیل کا درد ہے وہ بھی ایک ٹیکس کلیکٹر تھا اور یہ شمزیمہ سے جا رہا تھا اس نے دیکھا اور اس کے چیلی اس کے ساتھ اس دیکھا مطی ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے اور ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے انجیل مسی اس کے پاس سے جا رہا تھا اس نے اس کی طرف دیکھ کے بولا میرے پیچھے رول جس کو ہم سمساب ہوتی لوگ ایک کام سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں لیکن مطی نے اس شرط پکڑ دیا پھر میں آپ سے کہوں گا جیش مسی کے ساتھ اور اسی وجہ سے جو لوگ دوسرے کام کرتے تھے ٹیکس کلیکٹر تھے جیش مسی ان سے کہتا ہے میرے پیچھے ہو دے مطی نے اپنا سالہ دھن بھولا سالے و سن سکھ چلا چکے اسے زیادے سکھے محیطہ رکھے اور یہ سے مسی کے پیچھے ہو دیا یہ تو بڑے بڑے ہم کیٹس کا نام سنتے ہیں بڑے بڑے کیٹس کی دوارہ سے ہم رگو کا پر چار سنتے ہیں میرے عزیز اس کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے میرے آپ کے حدود کو مری بٹ کم کرنی کا کلام ایک کہانی نہیں ہے کہانی نہیں ہے میرے عزیز رگو کا بچن کوئی کثہ نہیں ہے رگو کا بچن شکشہ ہے اور اسی شکشہ کو دیوی کیلئے یہ رگو کا کلام دیا گیا وہ شکشہ آپ کو رگو کے دعصے کے دوارہ گلتی ہے اس کے چیلوں کے دوارہ ان کے شکشہ افراد ہوگی ہے میرے عزیز مجھے آپ مطیق کی طرح بننا مجھے آپ کو زگائی کی طرح بننا ہے ہمیں دنیا میں شیلوں سے محبت نہ کر کے یشیو مسیح کے قریب آنا ہے ہم کون سی بھی میں شمار کرتے ہیں ہمیشہ یہ سوچ ہے لباب یہاں پہ آتے ہیں کیا ہم پرمیشہ سے دل سے محبت کرتے ہیں اگر پرمیشہ کہے تو اپنا سب کو چھوڑ کے اور کہیں چلا جا تو کیا ہم جانے والے بن سکتے آج کی تو بہر آج کی رات آپ پرمیشہ سے باتے کریے گا پرمیشہ مجھے اور آپ کو ایسی قوت دے کہ ہم آپ کو بہت آئیت کی آش دے گا جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں میں کہا ہمارا جیون ایک انہیلی مجھے ہم اشواس نہیں کر پاتے ہم چلنا پڑے گا جو پرمیشہ کے پاس جاتی ہے اور اسی لئے میرے عزیز ہم سب کو اپنے آپ کو مدر نہ ہوگا ابھی اسی لئے میرے عزیز ہمیں اٹھار کلیسیہ کو ایک مہم گل گزانے کے روپ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے مسیح کی آگ من کی ہمیں تیار اپنے آپ کو کرنا ہے تاکہ انت میں جب پرمیش اور دھرنیوں کو خستوں سے الگ کرے تب ہم اس کے سم پہمول گزانے کے روپ اپنے آپ کو پیش کر سکے کیونکہ ہم اٹھار تریسیہ ربو کا پہمول گزانہ ہے ہم اسے بھروسہ بھروسہ پرمیش وچن کو پڑھنے بھروسہ اپنے ہوتا ہے اس کے اس کے نقشے قدم پر چلنے سے ہمیں رہا ملکی ہے ہم جانتے ہیں روٹی سانساری روٹی کو پراب کرنے کے لئے چل رہے ہیں یا ہم آتنی بھوزن کے لئے پرمیش وچن کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمیں آج آوش شکتہ ہے کہ ہم پرمیش وچن کے لاج کے اچھے بھوجی بنیں اور اپنے بہم مول چیز کو بریدان کر سکے بہم مول چیز یش مسی بن میش کو جو خطر کہلاتا ہے بن میش نے ہم سے کتا براغ رہن کر اس کا اکلوک خطر یش مسی جس نے ہمارے کل بریدان روز پر قربان کر رہا کتی بڑی بہم مول مول چیز اگر آپ بن مول کھلانے سے کوئی گھیں چڑھ آنا چاہتے ہیں وہ گھیں بلکل پویتر ہو چاہیے وہ کوئی نشوک کا پیسا نہیں ہونا چاہیے وہ کبھل آپ کی سچی مہرمتی کمائی کا پیسا اس کی بیردی پہ دام پیس پیس آج ہم لگتے ہیں بہت سے لوگ بھندہ لے تک ہیں بہت سے پرمیشن کے لوگ منی منی سوچتے ہیں ہم کیوں نے کر پائش کو بے لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کون سے کیسے کا پردارہ کر رہے ہیں جو سب نشو سے آیا آیا وہ سوچتے ہیں یہ بیسا آیا ہے پرمیشن کے لیے دے لیکن وہ بندہ را آشی کبھی تبور نہیں ہوگی لیکن جو اپنے تھوڑے میں سے پرمیشن کے لیے بھی ڈالتے ہیں پرمیشن اس تھوڑے میں سے بہت آشی دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو اور زیادہ بہت آشی دیتا ہے تاکہ وہ پرمیشن کے خجانے کے روپ میں گنی جائیں سونے شاندی سے بڑھ کر جائیں تاکہ پرمیشن جو آپ اس کے لیے بنانا لے کر آئیں وہ پرمیشن اس سے پرمیشن مجھے اور آپ کو بہت آئیت آشی دے تاکہ ہم اس کے راج کے ایک اچھے کوجی ہو کر اس کے سم کرے ہونے بارے بن سکے اور ہم آشی سکھ کیے جائیں تاکہ پرمیشن دوسر آپ سے بہت محفت کریں کہ وہ چیز ہے بھروسہ اور جب آپ اپنا بھروسہ جبائیں گے تو پرمیشن آپ سب کو بہت آئیت آشی دے گا اور اتنی آشی دے گا کہ آپ کو خود نہیں بتا کہ آپ کے شریف پر کبھلے ہیں اس میں کتنی جیوے ہیں آپ کو محسوس کی ہوگا سوال یہ ہے پرمیشن کی اچھا یہ ہے کہ ہم اس محبت کرنے واجب بن سکیں اور اس سے ہم دکھاوی روح سے نہیں بلکہ ایک اس کے کلام کو گھرن ہوگی کر کے ہم اس کے پیچھے چلنے والے جنسے پرمیشن مجھے اور آپ بہت آشی دے اپنی کلام کے دوارے سے آپ بہت ساری پریز آدھے سب مجھے اشی مسی کے نام آدھے آیے آدھے تمام آشی کے دینے والے ہمارے امان تجیب کے پرمیشن آپ کے نام کی مہیمہ ہو آپ کے نام کی جہل اکار ہمیشہ ہمیشہ ہوگی رہے میرے بدا پرمیشن آپ نے ہم سب کو قوور دی کہ ہم آپ کی جمع ہو سکے تاکہ بدا پرمیشن آپ کو پاس نہ کر سکے جو ہمارے زندگی گزہ جو ہمارے زندگی کا حجان سب کو آشی سب کو جان کی اشی ناس کی ناس ہم عبادت کے شروع میں جب من موسیقی